اسلام علیکم للمس مینجمنٹ چاہے مطلب کے یہ ایک آننگ ہے اس میں کافی سٹوڈنٹس جو للمس مینجمنٹ کے مطلب کے پوچھ رہے تھے تو اس میں للمس مینجمنٹ کی جو فسیلٹی ہے نا بیسیکلی یہ ان سٹوانٹس کے لیے ہے جو اپنا للمس مینجن ہی کر پاتے جو بیسنس کی وجہ سے تو ان کے لیے یعنی کہ یہ جو فسیلٹی ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے اور انتہائی ریزنیبل اماؤنٹ کے اندر تاکہ سٹوڈنٹس کی جو ایکٹیوٹیز وہ اکسپائیڈ نہ ہوں اور اس میں جو یہ مطلب دو فسم کی علمس مینجمنٹ ہوتی ہے یہ وہ ہے جو کسی مجبوری کی کنڈیشن کے اندر آپ علمس مینج کرواتے ہو یہ کہ علمس مینجمنٹ ہوتی ہے جس میں مارکس کی آپ فکس پرسنٹیج کر لیتے ہو جی میرے اسی پرسنٹ نبی پرسنٹ مارکس آئیں گے تو میں نے اتنا بے کرنا ہے ٹھیک ہے نا وہ واری علمس مینجمنٹ یہ نہیں ہے یہ جسٹ وہ ان کے لیے ہیں جن کی کوئی مجبوری کی وجہ سے جوب یا خوشی گمیوں کی وجہ سے بزنس پرپرس میں بیزی رہتے ہیں اکٹیوٹیز میں تو علمس کو ٹائم بھی دے پاتے ہیں سیکھنا تو ان کے لیے یہ علمس مینجمنٹ کی فسیلٹی ہے اور انتہائی ایک ریزنیبل اماؤنٹ جو ڈیلی ٹونٹی ڈونٹی فائیو روپیر کی طریقہ بنتی ہے اس میں یہ چند ایک جو ہے نا ٹرنیشنز ہے مطلب کہ جو کہ لابو ہوگی علمس مینجر جس کو میں نے ہائر کرنا ہے علمس مینجر جو ہے وہ اس پر لابو ہوگی اور سٹوڈنٹ کے اوپر یعنی کہ اس میں سمٹم ہوتا ہے علمیو کا جو سرور ہوتا ہے نا مین سرور وہ بڑی گڑھ بڑھ کرتا ہے وہ لوگ ہی نہیں نہیں کرتا ٹھیک نا اگر ان ڈیڈ کیس کوئی ایکسپائیڈ ہو گئی چیز تو علمس ہینڈل کرنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی ٹھیک نا تو ایسی جو ہوتی ہے نا اس میں نارملی ڈیڈ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے ٹھیک نا باقی علمس مینج کرنے والا روزانہ آپ کا علمس لوگن کرے گا چیک کرے گا جو بھی چیزیں ہیں گی اس کو ڈیوڈیڈ سامٹ کرنے کا وہ پابند ہے ان ڈیڈ کیس اگر وہ نہیں کرتا کہ اس کو کوئی ایکٹیوٹی سامٹ تو ٹو ہنڈرڈ آہ اس کو فائن ہوگا پر ایکٹیوٹی ٹھیک نا روٹینڈ والی چیزیں ہی وہ سامٹ کرے گا اور کوئی سپیشل کوئی یا انسائنمنٹ وغیرہ اگر آتی ہے لائک ڈیٹ گرینڈ کوئیز ہوگارہ اس طرح کی چیزیں وہ اس مینجمنٹ کا حصہ نہیں ہوگی اگر سٹوڈنٹ نے پاسورٹ چینڈ کر لیا اور کوئی چیز ایکسپائیڈ ہو گئی تو ان ڈیڈ کیس بھی جو ہے نا اور ایلمس ہینڈلر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا کیونکہ سٹوڈنٹ پاسورٹ چینڈ کر لیتے ہیں ہم بتاتے بھی نہیں تو اس لیے یہ بھی ٹرم دنٹ کنڈیشن میں ایڈ کیا میں نے پاکس کی اس کے اندر کوئی شورٹی نہیں ہوتی ورچول کے اندر نائٹی فائی پرسنٹ جو سٹوڈنٹس ہے نا نیٹ والے سلوشن ہی سامٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ والے نائٹی نائن پرسنٹ کے سٹوڈنٹس اس میں چاند ایک سپروائزر ہیں ٹیچر جس طرح ایم جو ٹی فائی دروار ایم جو ٹی ٹری زوروان ایم جو ٹی پانچ دس اس طرح کی جو ٹیچرز ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹلی یونیک سلوشن ہو تو اس طرح کی کوئی پوسیبیلٹی نہیں آتی کہ نا میں نے اس میں کچھ سلوشن چینڈ کر کے بھی سامٹ کرا کے دیکھیں لیکن نہیں وہ کہتے ہیں ہنڈر پرسنٹ یونیک ہو تو ایسا نہیں ہوگا سلوشن سارے نیٹ والے ہی ہوں گے ہلکی بھلکی چینڈنگ میں بھی پوسیبل ہے وہ میں کروا کے سامٹ کروا دیا کروں گا باقی ڈپینڈ کرے گا ٹیچر آپ کو مارکس دیتا ہے یا نہیں دیتا ٹھیک ہے نا اس میں اب اب کوڈنگ جو ہوتی ہے سی ایس کے سبجیکٹس کی اور میت کے میت کی کوئیشن سے دیکھ سب کی سیم ہوتی ہے وہ سلوشن نا اس پہ بھی چند ایک ٹیچر اب جو ہے نا وہ کوپی پیس کا ایشو لکھانے لگے ہیں حالانکہ اس پہ تو ہونے نہیں چاہیے وہ سب بھی سیم ہوتی ہے تو اس لیے جو باکس کی چھوٹی ہے نا اس کے اندر نہیں ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیرو زیرو نہیں وہ میں گریڈز آپ کو ابھی شو کر آ دوں گا جو آتے رہے ہیں سٹوڈنٹس کے تو اچھا اس میں ایک اور جو ہے نا بشک ون ڈے کروا ہو یا پورا منت کروا ہو ٹھیک ہے نا چاہے ایک بک ہے یہاں سات بکس ہے فیس آپ کی پوری ہی چارج ہوگی اور جو جس جو سٹوڈنٹ جس مہینے کے اندر ریجسٹر ہوگا وہ اسی کے چارجز ہی پیے کرے گا بس اگر چھے سو روپے مائی کے منت کی فیس ہے تو وہ انڈ ستمبر تک چھے سو ہی پیے کرے گا ٹھیک ہے نا جون کی اگر آٹھ سو ہے تو اگر جون میں ریجسٹر ہوتا ہے بندہ تو آٹھ سو کے حساب سے ہی ہر منت پیے کرے گا اور آہ آہ جو جو فیس ہوگی نا وہ اس میں لے گی لارس ڈیٹ تک ہی اپلیکیویل ہوگی اس کے بعد اس کا طلاق نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اور آہ 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 فریش منت کے فرسٹ تھری ڈیز آہ انپیڈ سٹوڈنٹس کا علمیت سے فری آف کاسٹ مینج ہوگا لیکن اگر کسی میں فیس نہ پی کی تو اس کی وہ ریموو ہو جائے گا علمیت سے کچھ چیز ایکسپائیڈ ہوگی تو سٹوڈنٹ پھر اتر جو آہ جو آہ اس پہ بلیم نہیں کر سکتا آہ انٹرنیٹ یا الیکٹریسٹی کا پریکڈوم سمٹم بہت بڑے لیول پہ ہو جاتا ہے تو ان ڈیٹ کیس جو آہ بھی پوسیبل نہیں ہوتا ہے ساری چیک ہونا تو کچھ چیز اگر اکسپائیڈ ہوگی تو اس میں بھی ہنڈل کرنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی نورملی ایسا ہوتا نہیں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے سمٹم تو پھر بھی وہ ڈیٹس ایکسٹینڈ کر دیتے ہوتے دیوں والے تو بس یہی ایسا ہنڈل کرنے والے کی جو ایسا ہوتا رہی ہوں گی اور باقی سٹوڈنٹ جو اپنا ایسا ہوتا واپس لے سکتا ہے تو لیکن نون ریفانڈیبل ہوگی اس کی ہوئی جو اس نے پے کی ہوگی ٹھیک ہے باقی لاسٹ جیر سی ایس چار سو گیارہ اور پانچ سو آہ آٹھ اور میتھ ٹائپ سوفٹر جو مطلب کچھ سوفٹرز ہیں بہت ہیوی قسم کے جس طرح ویجول سٹوڈیو فور لیون اس طرح کے وہ اکثر رقاب جو ہے نا وہ مطلب اس میں سائنمنٹ بنتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ سوفٹر جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے تو ان ڈیڈ کیس اگر کوئی ایشو بنا سوفٹر میں اور کوئی اسائنمنٹ اس میں پروپرلی نہ بن پائی یا بلکل بھی نہ بن پائی تو اس میں بھی ہیلویس ہینڈل کرنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہو لی ٹھیک ہے اور یہ تو تھی ٹرم ٹرم کنڈیشن اب اس کے اندر آجیں جی آپ ایماؤنٹ کتنی ہے اس کے مئی کے منت کی ہے سکس فیفٹی اور ٹرونٹی فائل یو ایس ڈی فار آور سی جون کے لیے ایٹ فیفٹی ہے اور تھرٹی فائل یو ایس ڈی اور جولائی سے انڈ تک ٹھیک ہے نا یہ ہے اس کے اور اگر کوئی جون کے اندر فرض کرے ریجسٹر ہوگا تو وہ ایٹ فیفٹی اور یہی وزرہ انڈ تک پے کرے گا کوئی اس منتھ مئی میں آئے گا تو وہ ستمبر تاک سکس فیفٹی ہی پے کرے گا تو اگر اس میں ایک ریفرنس ریفرنس سسٹم بھی میں نے نکالا ہوا ہے اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کی ریفرنس سے کوئی اور سٹوڈنٹ آتا ہے تو ٹوٹی پرسنٹ اس کو اماؤنٹ ملے گی جو ریفر جس کی ریفرنس سٹوڈنٹ آئے گا اس کو اماؤنٹ ٹھیک ہے نا تو پر منتھ اس کو ٹریک آنڈ ملتی رہ گی باقی انٹرنشیپ رپورٹ پروجیکٹ بغیرہ جو ہوتے ہیں نا سی ایس اے سو انیس کے علاوہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اور انٹرنشیپ رپورٹس ہیں ہنڈر پرسنٹ شورٹی کے ساتھ میں کلیرڈ ہوں گے اور اس کی جو بھی ماؤنٹ ہے نا اس میں صرف تھری تھاؤزنڈ ریفرنس والے سپنٹ کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے اور اس میں منی بیک شورٹی ہوگی اور ان ڈیڈ کے کیس اگر رپورٹ یا پروجیکٹ ایم بی اے کا کوئی بھی وہ کلیر نہیں ہو پاتا ڈیو ٹو آئی نیکلیجنسی آر مائی ڈیویلپر میری ڈیویلپر کی نیکلیجنسی کی ویسے تو آہ منی بیک اماؤنٹ کے ساتھ تھری تھاؤزنڈ ایکسٹرہ سٹوڈنٹ کو پے کیا جائے گا ٹھیک ہے نا آگے انشاءاللہ آج تک کبھی بھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ رپورٹ فیل ہو گئی ہو یا ایم بی اے کا پروجیکٹ فیل ہو گیا ہو لیکن آہ ان ڈیڈ کے اس میں نے آلٹرنیٹیو سیناریو کے طور پر آپ کو بتایا تو یہ ہنڈر پرشنٹ انشاءاللہ کلیر ہوگی تو اس پہ بھی آپ کو انڈیڈ کر سکتے ہیں انٹرنشپ ووڑ یا پروجیکٹ بلوانے کے لیے سی اے چیز سو انیس کا جا پروجیکٹ ہے نا اس میں آہ اس چیز کی شورٹی ہے کہ ڈیویلپر آپ کو بالکلس آفیسر گائیڈ کرے گا سمجھائے گا جو بھی آپ کے کام ہے وہ صحیح سے کرے گا تو اس حد تک میں شورٹی دیتا ہوں تو اس کی یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جو ڈیویلپرز ہیں وہ تو مدرب پروپلیٹ ہی نہیں کرتے صحیح طرح گائیڈ ہی نہیں کرتے تو اس حد تک جو ہے نا میرا ڈیویلپر جو ہے نا اس کی مشورٹی دوں گا وہ آپ کو پروپلی گائیڈ کرے گا آپ کو کوڈنگ بھی صحیح کر کے رہے گا اور کوڈنگ سمجھائے گا بھی ٹھیک ہے نا اب آج ہیں جی آپ گریڈز کے اوپر پتر کے جو اس کے گریڈز آتے رہے ہیں اب یہ دیکھ لیں جی یہ گریڈز آتے رہے ہیں یہ اولڈ ہسٹری ہے اسی طرح کے گریڈز آئیں گے آپ لوگوں کو بھی لوگ پور بھی ہو سکتا ہے ایکسیلنڈ بھی گود بھی زیرو مارکس بھی ہو سکتے ہیں فائی بھی سیون بھی ٹین بھی ٹھیک ہے نا یہ اولڈ یعنی کے آہ میرے پاس سکرین ٹھوٹس پڑے ہیں اس کے تو اس مارکس کی کوئی شورٹی نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن پھر بھی یہ آپ کے سام نہیں ہے جو آتے رہے ہیں گریڈز ہوگا رہا نا تو گرینڈ کیز میں بھی وہ جب اگر آئیں گے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے جی یہ آپ کی اس میں ہوگی گریڈز کی اس میں ٹھیک ہے یہ گریڈز کی بھی آپ کو میں نے اس میں ساری شو کر دیا تو باقی اس میں نا آہ یہ کونٹیکٹ نمبر ہوگا رہا اور ایمیل آئیڈیا آہ کوئی اینی کوئی بھی سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ در کو کسی سبجائٹی فیوشن آہ کی سروس آہ دینا چاہتا ہے یا گرینڈ کوئیز کرنا چاہتا کر سکتا ہے پیڑ فارم میں یا نارمل کوئیز یا سائنمیٹس ہے کوئی بھی کسی قسم کی بھی سروس یا لمس مینج کر سکتا ہے کوئی بھی سٹوڈنٹ تو وہ اپنا ایمیس ورڈ فائل کے اندر اپنا نیم وغیرہ یہ تھوڑی سے بائیوگرافی لکھ کے ساتھ اپنی جو بھی وہ پیڑ سروسیز اور جو چاریز ہیں اس کے وہ مجھے لکھ کے ورس اپ یا ایمیل کر دے جب بھی کوئی ضرورت پڑھی تو اس کو میں سٹوڈنٹ کو جو ہے نا وہ فائر کرنوں ہے ٹھیک ہے نا تو باقی فردر یہ ایف بی گروپ ہے جہاں پہ بھی آپ کمینکیٹ ہو سکتے ہو میرے ساتھ تو یہ میں نے کمپلیٹ آپ کو جو نا اس ویڈیو میں ساری چیزیں ایچ ان ایوریتنگ کر دی ہیں تو فر فردر آپ کمٹریکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بشیو اور دیویسٹو آپ کے ساتھ